بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائی جیسٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم پڑھیں گے فورٹینٹھ یونٹ اور اس جس کا نام ہے الانگ واک ٹو ہوم جس کو جس کا رائٹر ہے جیسن بوکیرو تو جیسن بوکیرو جے ہیں یہ سپین میں پیدا ہوا تھا اور یہ سپین میں پیدا ہوا تو اس نے بہت سارے وہ لکھے ہیں اس طرح لیسنز وغیرہ لکھے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کا امپورٹن لیسن ہے کیونکہ یہ ریل لائف سے انہوں نے لیا ہے بالکل حقیقت والے زندگی سے انہوں نے لیا ہوا ہے اور اس لئے پھر انہوں نے یہ پبلش کیا تو دس از ریل لائف سٹوری لانگ واک ٹو ہوم چلے اسے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے توڑا سا میں اس کے شورٹ سمری دیتا ہوں یہ لانگ واک ٹو ہوم کی شورٹ سمری یہی ہے کہ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ وہ گاڑی میں جاتا ہے تو بابا کہتا ہے کہ آپ تو میرے ساتھ جا رہے ہو لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی کو جو گاڑی میں توڑی سی کام تھی خرابی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کو آپ نے اس کو ورشاپ لے کے جانا ہے تو وہ کہتا ہے بابا کو کہ ٹھیک ہے پھر راستے میں بابا کو اتارتا ہے کہتا ہے بابا کہ میں دو یا تین گھنٹے بعد ادھر سے مطلب مجھے پک کر لینا پھر اس جگہ سے جہاں پہ مجھے اتارا تو یہ بندہ چلا جاتا ہے ورشاپ پہ گاڑی چھوڑتا ہے ورشاپ کی سامنے ایک تیٹر ہوتا ہے سنیما ہوتا ہے دوڑا دور تو وہ جاتا ہے سنیما میں ایک موی دیکھتا ہے دو اس طرح دو تین مویز دیکھتا ہے تو اس طرح تین چار گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر وہ واپس آتا ہے تو جب وہ گاڑی لے کے آتا ہے تو بابا کو کہتا ہے کہ بابا کہتا ہے کہ تم کیوں لیٹ ہو گئی تو بابا کو کہتا ہے کہ بابا گاڑی میں کام بہت جاتا تو اس نے کہا تم جھوڑ بول ہے اور تم نے مجھے جھوڑ بولا کیونکہ میں نے ورشاپ پہ کال کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی گاڑی تو تو ادھے گھنٹے میں تیار ہوئی تھی ٹھیک ہوئی تھی لیکن آپ کا بیٹا اس کی پیچھیں نہیں آیا لینے کیلئے تو تم نے مجھے جھوڑ بولا لہٰذا میں تمہارے ساتھ اب بابی گاڑی میں نہیں جاتا ہو یہ بہت جیدہ دور تکریباً اٹھارا ملز اس کا گھر جو تھا وہ دور تک اس جگہ سے تو وہ کہہ رہا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے میں تمہیں سزا نہیں دے رہا میں خود کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ میں نے غلطی کیا ہے تمہارے پرورش میں کہ میں نے کون سی ایسی غلطی کیا ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنا سے کہا دیا میں نے کہ تمہیں ابھی جھوٹ بولا مجھے لہٰذا میں خود کو سزا دینا چاہتا ہوں میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جادہ گاڑی میں میں پیدل جاؤں گا تو اسی لیے پھر بیٹے کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتا اور پیدل 18 میل اس طرح سفر کرتا ہے اور رات بھی تھی ساتھ میں تو اس طرح یہ ہمیں ایک سبق دیر آئے کہ جی ہم نے جو آگے بچے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب سب بچوں کو جو سن رہے ہیں کل کو آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے پھر باپ بننا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی بچوں کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ آپ کی بچے جھوٹ نہ بولے تو کیونکہ جھوٹ جو ہیں ساری برائیوں کی جڑے مجھ سے ساری برائی سٹارٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ کی بچے سچے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کی انشاءاللہ زندگی اچھی رہیں گے ان کی زندگی بھی اچھی رہیں گی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک طویل گھر کو یعنی گھر کی طرف ایک طویل گھر کو مطلب ایک طویل سفر گھر کو میں سوٹ سپین کی سوٹ میں یعنی شمال میں میں یعنی ساؤت نارت ویسٹ ساؤت اس طرح جو فورد ہوتے ہیں یہ ساؤت میں پیدا ہوا تھا سپین میں یہ ساؤت سپین کی ساؤت میں پیدا ہوا تھا لٹل چھوٹی سی کمیونٹی تھی اسٹپونیا میں میں سولہ سال کا تھا میں ایک صبح میرے بابا نے کہا تب اس کی عمر کیا تیس سولہ سال تھی جب میرے بابا نے مجھے کہا میں سوٹ درائیو ہم انٹو ایموٹ ویلیج کہ میں ایک جو دور دراز گاؤں ہیں میں اس کے ساتھ چلا جاؤں جس کو میجاز کہتا ہے یعنی اس کا نام میجاز ہے اس گاؤں کا کہ میں اس کے اپنے گاڑی گریاز پر چلے لے کے جاؤں اور اس کو ٹھیک کراؤں ابھی ابھی جو میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی تو ڈرائیو ان ہارڈلی ایور ہیویگ دو پچونیٹی تو یوز دا کار اور بہت مشکل سے مجھے گاڑی چلانے کی موقع ملتا تھا میں نے بہت جلدی ہی اس کو قبول کیا میں بابا کو مجاز لے کے گیا اور میں نے اس کے ساتھ اور وعدہ کیا کہ میں چار بجے اس کو ادھر سے پک کر لوں گا بابا کو اتار کی پھر میں گاڑی گریاز کو لے کے گیا انڈراب آف تکار اور گاڑی کو ادھر چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس ٹوڑے سی گھنٹے تھے جو بلکل ویسے تھے تو میں نے فیصلہ گیا کہ اس جو میرے پاس ایکسٹر ٹائم ہے اس میں میں جو قریب ہی سنیما ہے اس میں توڑی سی موویز دیکھوں ہاوے ورطاہم میں فیلم دیکھنے میں اتنا مگن ہوا کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا جب آخری مووی ختم ہوئی یعنی فیلم ختم ہوئی میں نے نیچے اپنی گھڑی کو دیکھا یہ چھے بجے تھے انہوں نے بابا کے ساتھ بہتا کیا کہ میں آپ کو چار بجے پک کرلوں گا اور اب چھے بج گئے میں دو گھنٹے لیٹ تھا ای نیو میں جانتا تھا ڈیڑھ وڈ بی انگری کی بابا گستا ہوں گے اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے ای ایڈ بی واشنگ ای ایڈ بین واشنگ موویز کہ میں موویز دیکھ رہا تھا ہی وڈ نیور لیٹ می ڈرائب اگین تو وہ مجھے کبھی بھی دوبارہ گاڑی چلا رہا نہیں دیں گے ای ڈیسائیڈ تو میں نے فیصلہ کیا تو ٹیل ہیم کہ میں اسے بتا ہوں کہ گاڑی کو کچھ مرمت کی ضرورت تھی لیکن تو اس گاڑی کو ٹھیک کرانے میں بہت زیادہ ٹائم لگا جو ہم نے ہمیں توقع تھی کی توڑا ٹائم لے گا اس توقع سے زیادہ گاڑی ٹھیک کرنے میں ٹائم لے لیا ای ڈروب اپ ڈی پلیس میں اس جگہ پہ گاڑی لے کے گیا جہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ملیں گے انسہا ڈیڈ اور بابا کو دیکھا ویٹنگ پیشنلی آن دے کارنر ایک کارنر پہ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں توڑا سا لیٹ ہوا اور اسے بتایا کہ میں جلدی آنے کی کوشش کرتا لیکن جلدی نہیں آسکا کیونکہ گاڑی کو بہت کچھ بڑے اس کی بڑے سی ریپیئرز یعنی ٹیک کرنے کے بہت ٹائم ڈیلیا گاڑی نے میں اس وقت کو کبھی نہیں بولوں گا جیسی ہی میں نے یہ بات کی اور جس نظر سے اس نے مجھے دیکھا یعنی غصے والے نظر سے میں بہت زیادہ مایوس ہوں کہ تم نے کہا کہ تم نے مجھے جھوٹ بولا جیسن تمہارا کیا مطلب ہے میں سج بول رہا ہوں جیسی مجھے دوبارہ دیکھو جب تم نہیں آئے اور قصور کی ایک اس طرح مطلب خود کو قصوروار انہوں نے ٹہرا رین ٹرومی یعنی مطلب ایک اس طرح قصوروار میں نے خود کو ٹہر دیا اور میں نے اعتراف کیا میرے سستی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی یعنی اس سنیمہ میں جانا اور وہاں موویز دیکھنا بابا نے غور سے مجھے سنا جیسی ہی مطلب خفگان کی وہ اس سے گزری میں غصہ ہوں میں تمہارے پر غصہ نہیں ہوں لیکن میں خود پر غصہ ہوں جو سی تم دیکھتے ہو تم اس طرح محسوس کر رہے ہیں تم نے مجھے جوڑ بولا ہے میں ناکام ہو چکا ہوں میں نے ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کی ہے who can not even tell the truth to his own father کہ حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کو سچ بھی نہیں بتا سکتا میں اب گر جا رہا ہوں پیدل اور میں نے ارادہ بھی کیا ہے کہ میں ہی سوچوں گا کہ اس تمام پوری سال جو میں نے تمہیں بڑھا کیا کون سی ایسی جگہ پر میں نے غلطی کی ہے but date it's 18 miles to home لیکن بابا 18 miles جو ہے گھر کو ابھی سفر ہے it's there کوئی تاریکی بھی ہے you can can't walk home تم ابھی گھر نہیں جا سکتے پیدل my protest میرا احتجاج my apologies میری مافیا and the risk of my utterness اور باقی میرے جو اظہار افسوس تھی where you were useless وہ سارے بیکار تھے i had let my father down میں نے اپنے بابا کو خفا کیا and i was about to learn one of the most painful lesson of my life اور زندگی کی سب سے بڑی جو درد والی سبک تھی وہ میں نے سیکھ لیں there began walking along the dusty roads بابا جو تھا وہ گندی روڈ پہ انہوں نے چلنا شروع کیا i quickly jumped into the car میں جلدی سی گاڑی میں بیڑھ گیا and followed behind اور اس کا پیچھا کیا hoping یہ امید کرتی ہوئی he wouldn't written کہ وہ ہم مجھ پہ ترس کائے گا i pleaded all the way میں تمام راستے پر اس کی منت سماجتے کرتا رہا telling him how sorry i was اور اس کو بتاتا رہا کہ اتنا خفا ہوں میں but he simply ignored me لیکن انہوں نے صرف وہ صرف مجھے ignore کیا continuing on silently اور خاموشی سے چلتا رہا thoughtfully and planfully بہت در کے سار اور سوچوں کے ساتھ for 18 miles 18 miles i drove behind him میں اس کی پیچھے گاڑی چلاتا رہا averaging about 5 miles پر ہار یعنی پانچ میل پر گھنٹا اور ستن انہوں نے اس طرح سفر تکیا seeing my father in so much physical and emotional pain میرے اپنے باپ کو اس طرح physically اور emotionally درد میں میں نے دیکھا مجھے گاڑی چلاتا رہا تو یہ میرے لئے زندگی کی سب سے منہوز گھڑی تھی جو میں نے کبھی اس کا پہلے میں نے کبھی میں نے اس طرح ایسی گھڑی نہیں دیکھی تھی یہ زندگی میری زندگی کا سب سے مطلب اہم لیسن بھی تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی بابا کو پھر جھوٹ نہیں بولا تو بچوں آپ لوگ کی ریس میں یہ سبق ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا thank you so much ملتے ہیں next lesson میں